بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں معذرت کے ساتھ دو دن میں بیمار تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں لیکن اب خبریں بہت جمع ہو گئی ہیں طبیعت بھی کچھ پہلے سے بہتر ہے تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا اپ ڈیٹ کرتے چلیں عمران خان کے خلاف اس ٹیم گھیرہ تنگ کرنے کی جو فل کوشش کی جا رہی ہے اس میں پی ڈیم حکومت کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ عمران خان کی مقبولیت اللہ پاک نے اسے اتنی دے دیئے کہ وہ دن بدن اس عروج کی منزلوں کو تیہ کر رہے ہیں جو شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یا ان کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اب عمران خان کے جو دو تین کیسے صرف پکڑ کے اور ادھر دوسری طرف آزم خان کو آگے رکھ کر جو انہوں نے پلان شروع کیا ہوا ہے وہ بھی دھور دوس ہوتا جا رہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں آزم خان پچھلے تقریباً ڈیڑھ مہینے سے غائب ہیں اور پولیس اسلام آباد کی اور پنجاب پولیس یہ اشتہارات دے چکی ہے جی یہ غائب ہے بندہ کسی کو بھی پتہ ہو تو برائے مہربانی ہمیں بتائے وہ بندے کا اچانک سے ایک بیان آ جاتا ہے کوئی تصویر نہیں کوئی ویڈیو نہیں کوئی کچھ نہیں صرف چند لفافہ صحافی وہ ایک بیانیاں اٹھاتے ہیں ایک لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آزم خان نے یہ کر دیا آزم خان نے وہ کر دیا آزم خان نے عمران خان کو پتہ نہیں کیا کر دیا اور سارا جی یہ سائفر ڈراما تھا اصل میں ایک کہانی سمجھنے والی یہ کہ یہ بار بار سائفر زندہ کیوں ہو رہا ہے کون شخص ہے جو یہ بار بار سائفر کو زندہ کرنا چاہا رہا ہے حالانکہ سائفر بڑی مشکل سے دبایا گیا تھا وہ سائفر جس کا دو مرتبہ جو سیکیورٹی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی وہ انڈوز کر چکی ہے جس کو کہ جی یہ ایک حقیقت ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑی مداخلت کی گئی ہے اور اس کا ڈیماش بھی کیا گیا تو اس چیز کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں جی آزم خان نے کہا کہ سائفر جھوٹا تھا تو سائفر یہ تھا تو اس کے اوپر یہ لفافہ صافی اتنا جو چیخ چیخ کر باتیں کر رہے ہیں تو آخر کس لیے اصل میں پی ڈیم کو اپنے ہاتھ سے سب کچھ جاتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا ہے اسپیشلی نون لی کو نواز شریف کو یہ تقلیف ہو رہی ہے کہ جو مجھ سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے بلکہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اس لیے ان کے پاس کوئی آبشن نہیں ہے نہ وہ عمران خان کو ٹکر دے سکتے ہیں نہ ہی وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرو تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ یہ سائفر جنرل باجوہ کے دور میں آیا تھا جس کا عمران خان اپنی تقریر کے اندر کھل کے کہہ چکے ہیں کہ میرے خلاف یہ سازش کس نے کی باجوہ کا کتنا رول تھا اور باجوہ نے میرے خلاف کیا کیا سازشیں کی اس تقریر کے بعد تو دونوں سائٹوں سے ایک قسم کی ہر بڑی اور کھل بلی مچ گئی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ چیزیں کس طرف ڈائی ویڈ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ پیڈیم حکومت نے سر پکڑ لیا ہے کہ بھئی ایک ہی راستہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرو کیونکہ اسائفر آیا باجوہ کا ذکر آئے گا عمران خان اس کے اوپر غصہ کریں گے کچھ بولیں گے جب بولیں گے تو ادارے کو تکلیف ہوگی اور جو اسٹیم حاضر سروس ہیں وہ اور عمران خان پھر آپس میں لڑیں گے اور ہمارے لئے ایک راستہ بنے گا عمران خان کو ٹھکانے لگانے کا تب ہی ہم ٹھکانے لگا سکتے ہیں یا ادارہ خود ہی لگا دے گا ہم تماشا دیکھیں گے یہ چیز اب اسٹیم ادارے کو جنرل آسمونیر صاحب کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ گیم ہو کیا رہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ تو شاہ خانہ دیکھ لیں القادر ٹرسٹ دیکھ لیں اور وہ جو جی ای ٹی جس میں عمران خان پیش ہوئے اس کا دیکھ لیں حالانکہ عمران خان نے کیا جوابات دی ہے جی ای ٹی کو یہ پورے میڈیا پر ریپورٹ ہوئے ہیں اور سب کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انتہا یہ ہے کہ جی ای ٹی ریپورٹ میں بھی اس کا جو فیصلہ وہ بھی عمران خان کے خلاف دے دیا جی عمران خان ہی اس کے مرکزی ملزم ہے جی ای ٹی افسران کا یا جو ایک دو ججز جنہوں نے یہ تو شاہ خانہ اور اس کا جو فیصلہ زبرسی دیے جا رہے ہیں وہ سارے نون لیگ کے ساتھ بڑی بڑی تصویر ہیں اور بڑے بڑے ان سے تحفہ تواف لیتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں تو اس لئے اب ان تینوں کیسوں کو اتنی جلدی پر لگائے گئے تاکہ کسی طریقے سے ٹائم بہت کام ہے عمران خان کو کابو کرنا ہے لیکن ججز اسٹم سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ چیزیں مصبت آئی ہیں کل ججز کے جو ریمارکس آئیں وہ عمران خان کے حق میں آئیں تو امید ہے کہ یہ چیزیں اب ان کے بس میں رہیں گی نہیں شیری مزاری صاحبہ انہوں نے بھی جو بیان دی ہیں وہ ملک چھوڑ کے جانے میں مجبور ہی ہیں تو یہ ساری چیزیں کنیکٹ کریں تو آپ کو ایک پورا نظر آتا ہے سکرپٹ کے آخر چل کیا رہا ہے شیریہ رافریدی کے ساتھ جتنا ظلم کیا جا رہا ہے وہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں اس کی بہن فوت ہوگی اس کے جنازے میں اس کو نہیں جانے دیا گیا اس کا بھائی فوت ہوا اس کے جنازے میں اس کو نہیں جانے دیا گیا اور ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے علی محمد خان صاحب جیل کے اندر ہے پرویز الہی ڈٹے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ اب بھی باز نہیں آرہے کیونکہ اب پی ڈی ام حکومت کو سب کو جاتا ہوا نظر آرہے جس کی وجہ سے وہ ہر بڑاٹ میں مزید کیسز میں تیزی اور عمران خان کو غصہ دلانے کے لیے بہت بڑے بڑے اقدامات کرتے جا رہے ہیں لیکن عمران خان کی آواز اسٹم پوری دنیا سن رہی ہے ٹک ٹاک آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دو تین دنوں کے اندر اس کی کہاں تک فالور پہنچیں تو عمام کوئی سن رہی ہے تو تب ہی نہ ایسے تو نہیں کسی کے بڑھ جاتے آپ بڑھا کے دیکھ لیں مریم نواز کا بھی تو ٹک ٹاک اکاونٹ ہے وہ دیکھ لیں کہ اس کے حشر کیا ہوا پڑا ہے تو عمام کی ضد بن چکے عمران خان اور عمران خان کو یہ نکالنا کھیل سے آؤٹ کرنا جو چاہ رہے ہیں یہ اب ان کے بس کی بات نہیں رہی نہ ہی یہ نکال سکتے ہیں اب تک لیتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم